اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آل ایباؤٹ نالج میں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا ایٹا کے حوالے سے جو آئی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر لیٹس جو آپ کے حوالے سے ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے کمپیٹیٹیو ایکزیم جو ہے ان کی تیاری کے لیے ویڈیوز جو آمیلاتا رہتا ہوں آپ کے لیے تو اگر آپ چینل پر نی ہوئیں یا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل کا ایکن بھی دبائیں تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیو کے ایٹکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ایٹا کے مطالق ہے جیسے کہ میں ایک میں ایٹکیشن کے بھی کے اندر جو جابز آئی تھی ان کے لیے جو ٹیسٹ لیا جائے گا وہ کس پیٹرن کا ہوگا تو ایٹک کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کا جو سلیبس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سا سلیبس ہے آپ تیاری کس طرح کریں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پیٹرن پڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹک کی افیشل ویب سائٹ سے میں نے لیا گیا ہے تو اس میں ہمارے پاس آپشن اے میں یہ دیکھ لیں اس اسٹی جنرل ہے جس کے لیے انگلیش کا جو ہے سکسٹی پرسنٹ ہونا چاہیے پیڈاگوجی ٹین پرسنٹ ہے اس کے علاوہ انگلی گرامور اور کامل سے کے لیے وہ ٹین پرسنٹ ہے جنرل آج ہے اور اس کے علاوہ پاکستان سیڈی ہے اچھے جو کریں ٹرپے رہے ہیں اور اسلامیاد ہے یہ ٹونٹی پرسنٹ ہے تو اس اسٹی فیزکس ہے اسی طرح فیزکس کا سکسٹی پرسنٹ ہو جائے گا تو باقی وہ سیم ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس اسٹی جنرل کے لیے آسے اسٹی بائیو کے مستری ہے اس میں بھی سکسٹی پرسنٹ جو ہے بائیو اور پلس کے مستری ہوگا اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ سیم ہے اس کمپیرڈ ٹو ایس اسٹی جنرل تو اگلا ہمارے پاس اسٹی آئی ٹی ہے وہ بھی سسٹی پرسنٹ آئی ٹی ہوگی یا سی ایس جو ہے کمپیوٹر سائنس ہوگا باقی جو ہے آپ وہی ہے سیم تو اس کے علاوہ ڈی ایم کی ہمارے پاس تو ڈی ایم یہ جو ہے پی بی ایس پیفتین اس کے لیے انگلیس چو ہے ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہے ماتھمیٹک ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہے جنرل سائنس ہے 25% اچھے جی فائنال ڈرائنگ 15% ہے پیڈاگوژی 10% ہے تو اگلا ہمارے پاس ہے جی یہ آپ دیکھ لیں PET ہے جو اس میں انگلیس جو ہے 25% ہے میر 25% ہے جنرل سائنس جو ہے 25% ہے اس کے لابے فیزکس ایڈکیشن جو ہے 15% ہے پیڈاگوژی 10% ہے تو ایٹی کی جو ہے ایٹی میں آپ دیکھ لیں یہ تو ایٹی پی بی ایس 15 میں انگلیس جو ہے 15% ہے اردو 15% پیڈاگوژی 10% ہے پیڈاگوژی 10% ہے سیٹی کی پوسٹ اور آئی دنگ پی ایس تی جو ہے یہ تقریباً سیم ہے آپ دیکھ لیں ان دونوں کا جو پیپ پیٹرن ہے یہ ایٹی ایس سے کافی دیفرنٹ ہے تو آپ تیاری اس لحاظ سے کریں دیکھ لیں آپ انگلیس جو ہے یہ 25% میر 25% سائنس بھی 25% سوشل سٹیڈی جو ہے 15% ہے پیڈاگوژی 10% ہے تو پی ایس تی کا بھی اسی طرح کا ہے سیم ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے لئے جو سیٹی ہے سیٹی آئی ٹی میں جو پیس کل ہوتا ہے تو انگلیس جو ہے 25% میتمیٹک 25% اس کے لئے آئی ٹی یا کمپیٹر سائنس جو ہے پیپر پیٹرین جو دیکھ لیں انگلیس جو ہے 15% اردو 15% میتمیٹک 15% پاک سٹیڈی جو ہے 15% ہے اور تجوید اور اسلامیاد جو ہے 30% ہے پیڈاگوژی اس میں میں 10% ہی ہے تو ٹی ٹی کی جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے اسلامیاد ہے 16% 60% ہے اسلامیاد ہے اس کے لئے پاک سٹیڈی اور کرنٹ افیر جو ہے 10% ہے اردو 15% اور اس کے لئے انگلیس جو ہے وہ بھی 15% ہے تو آپ یہ پیٹرن دیکھ لیں اس کے لحاظ سے تیاری کریں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے جتا کہ انٹی ایس تھا انٹی ایس کی اور اس کی جو پیٹرن ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے اس لیبس کے لحاظ سے تو آپ نے اس طرح دیکھ کے تیاری کرنا ہے میرے حال میں آپ کلاس 5 سے لے کر 12 تک کے 12 کلاس تک تقریبا ہر سبجٹ کو ٹچ کرنا ہے آپ نے وہ اچھی طرح تیاری کرنا ہے تو اللہ آپ کو کمیاب کرے اللہ حافظ